اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی توا کباب کی ریسپی ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس طرح کے کبابوں کو آپ بنا کر فریز کر سکتے ہیں یا پھر میرینٹ کیا ہوا کچھا بھی اسے آپ فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو اسے جھٹ پڑ تبے پر فرائی کر لیں تیشٹی اور تھوڑا سپائسی اس طرح کے کبابوں کو اگر آپ بنا کر گھر میں کھلائیں گی تو یہاں گھر پہ سبھی کو بہت پسند آنے والی ہے تو آئیے دوا کباب کی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں اسے بنانی کے لئے ہم نے مٹن کا گوشت لیا ہے بینہ ہڈی کا 500 گرام اور اس طرح چوڑے سلائس میں ہم نے اسے کاٹ لیا ہے اب اسے ہم میرینٹ کر لیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے ہم نے رفلی گرائنڈ کیا ہے ملا دیں گے ٹو ٹیول اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے پپیتے کا پیسٹ ایڈ کریں گے ٹو ٹیسپون اور اب اس میں ایڈ کریں گے کچھ ڈرائی مسالے ون ٹیسپون لال میچ پورڈر ون ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر ون ٹیسپون کالی میچ پورڈر ون ٹیسپون زیرا پورڈر ہاف ٹیسپون چلی فلیکس اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آدھے کپ دہی ایڈ کر دیں گے کریب ٹو ٹیسپون سرسو کا تیل ایڈ کر دیں گے اب ان سبھی کو ہمیں اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں دیکھئے اسے اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم فوڈ ریپ لگا دیں گے اب اسے ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے لیکن اس اسٹیج پہ اگر آپ لنبے ٹائم کے لیے اسے فریز کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں پپیتے کا پیسٹ بلکل تھوڑا سا ایڈ کیجئے گا ہم نے اسے روم ٹیمپریچر پر ہی چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رہنے دیا تھا اب ہم اسے نکال لیں گے ایک سپون کی مدد سے اسے اچھی طرح اوپر نیچے کر لیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کے پیسٹ گلے ہیں یا نہیں یہاں دیکھیں ہاتھوں سے توڑنے پر یہاں اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے اب ہم اسے فرائی کر لیں گے فرائی پین میں تھوڑا سا سرسو کا تیل گرم کریں گے گرم تیل میں ایک ایک پیسٹ میں ڈالتے جائیں گے اس طرح پیسٹ کو الگ الگ پھیلا کر ڈالتے جائیں گے کوابو کا جو مسالہ رہ گیا ہے وہ بھی اس کے اوپر تھوڑا ڈال دیں گے یہاں دیکھیں اس میں سے جو پانی ریلیز ہوا تھا وہ سوک چکا ہے اب ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں ایک سائٹ سے اچھی طرح سک چکا ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ بھی اسے سک لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کواب اچھی طرح سک چکے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح جو بچے ہوئے کواب ہیں انہیں بھی ہم فرائی کر لیں گے تھوڑا سا اویل گرم کر لیں گے ایک اکر کبابوں کا پیس اسی طرح ہم ڈال دے جائیں گے جو مسالے بچے ہوئے ہیں وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب جو پہلے سے ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں ملا دیں گے اب اس کے سنٹر میں ایک جگہ بنا لیں گے اور اسے سموکی فلیور دینے کے لیے ایک چھوٹی سی کٹوری رکھیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے ایک جلا ہوا کوئلا دو سے تین ڈوپ اس میں اویل ڈال دیں گے اور اسے کبر کر دیں گے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ ہو چکا ہے اس کی کبر ہٹا دیں گے ان کا کام ہو چکا ہے انہیں بھی ہٹا دیں گے اسپیچولا سے اسے ملا دیں گے اب ہم اسے سرونگ ڈیش میں نکال لیتے ہیں آپ اسے دہی والی ہری چٹنی یا پھر سلاٹ کے ساتھ سرب کر سکتی ہے تھوڑا سا کٹا ہوا اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ڈال دیں گے تو یا لیجے بہت ہی لا جواب توا کباب ہماری بن کر تیار ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور اچھی لگے تو آپ اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کوکوٹ لٹلی کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ